ہم خبر آرہیے آپ کو بتائیں یوپی سننی وقت بوٹ نے فیصلہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا سواگت کیا اور کہا پونر بشار یاچکا نہیں دائر کی جائے گی اتر پردیش سننی وقت بوٹ کی طرف سے اب اس پرش میں کر دوں اتر پردیش سننی وقت بوٹ کی طرف سے فیصلے کا سواگت ہوا ہے میرے سہی ہوگی آشیش سندہ اس وقت جونے زیادہ جانکاری کے ساتھ آشیش بتائیں کیا آپڈیٹ یوپی سننی سننی وقت بوٹ کے چیئرمن جفر فاروقی نے ایک لیٹر زاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایودیا رام جننبھومی بیواد ماملے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ہم اسے سویکار کرتے ہیں بطور چیئرمن یوپی سننی سننی وقت بوٹ کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بھی ریبیو یا پھر کیوریٹی پیٹیشن سپریم کورٹ میں داخل نہیں کروں گا ایک بڑا بیان ہے کیونکہ یوپی سننی وقت بوٹ جو ہے وہ اس ماملے میں ایک پخش ہے حالانکہ اس کے علاوہ بھی الگ الگ مسلم پخش ہیں ان کی طرف سے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ ریبیو فائل کریں گے یا نہیں کانون کے مطابق 30 دنوں کا سمیں ملتا ہے بلکل آشیش یہ بھی بتایا کہ اس پورے ماملے کو اگر ہم سمجھے تو اتر پردیش سننی وقت بوٹ کی اہمیت کیا ہے اور جو وہ پنر ویچار یاچکہ دائر نہیں کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے کتنا فرق پڑھنے والا ہے اور جو وہ پنر ویچار یاچکہ دائر نہیں کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے کتنا فرق پڑھنے والا ہے کیا اہمیت ہے اتر پردیش سننی وقت بوٹ کی دیکھیں یوپی سننی 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 وقت بوٹ اس میں ایک مکھے پارٹی ہے لیکن چونکہ اس ماملے میں الگ الگ مسلم پارٹیز اور بھی ہیں اگر اس میں سے ایک پارٹی داخل نہیں کرتی باقی پارٹیاں داخل کرتی ہیں تو پھر تو ریویو پیٹیشن پر کورٹ کو سنوائی کرنی ہوگی لیکن ایک بڑی پارٹی ہے یوپی سنوی 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 کرنی ہوگی جس نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں پنر ویچاری آج کا داخل نہیں کریں گے اس کے علاوہ اکبال انساری کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے اکبال نے بھی کہا ہے کہ ہم آشیر بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے